بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر میں انڈو پارک ہسٹری کے ٹاپک کے اوپر بنا رہا ہوں جس کا نام ہے ڈیکلائن آف گریٹ موغل ایمپائر اور اس کے علاوہ آپ مجھے ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دینا چاہتا ہوں وہ گائیڈ لائن یہ ہے کہ میں نے اس کے علاوہ پہلے دو لیکچر بنائے ہیں ایک کا نام ہے Origin and Growth of East India Company دوسرا British Imperialism کے نام سے لیکچر ہے اگر آپ وہ دو لیکچر نہیں سنیں گے تو آپ کو یہ لیکچر اس لیول پر understand نہیں ہو سکتا جس لیول پر ہونا چاہیے تو لیکچر کا میں آغاز کرتا ہوں اپنی پہلی سلائیڈ سے جس میں strength of Mughal Empire ہے مughal Empire کے بنیاد 1526 میں رکھی گئی تھی اور یہ 1857 تک یہ چلی ہے ہم نے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے چیزیں تھی جنہوں نے مسلم مughal Empire کو powerful بنائے رکھا یا دو دھائی سو سال یہ حکومت کر گئے تو وہ کیسے کر گئے کیا وجوہات تھی اس کی تو سب سے پہلی چیز تھی United یعنی کہ جتنے بھی ان کے لیڈر آتے رہے سٹارٹ میں وہ ایزا یونائٹ کام کرتے رہے تھے ان میں اتحاد بہت زیادہ تھا اس کے علاوہ دوسری چیز مسلم ویلیوز تھی میں مسلم ویلیوز سے مراد آپ کو چیز سمجھانا چاہتا ہوں دنیا میں جب بھی کوئی قوم سامنے آتی ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی ویلیوز لے کر آتی ہے جیسے کہ اس وقت امریکہ اپنی ویلیوز لے کر آیا ہوا ہے ڈیموکریسی کے نام پر ایکویلٹی ہے یونٹی ہے ان کی اس طرح کی چیزیں ہیں جس وقت اسلام دنیا پر غالب آ رہا تھا یا اسلامیک سسٹم دنیا پر غالب آ رہا تو وہ دو چیزوں سے اوپر دنیا پر غالب آ رہا تھا ایک ان کے نظام میں سب سے زبردست چیز تھی ایکویلٹی یعنی کہ آپ اگر دیکھیں ہندوئزم سسٹم میں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو دلیت ایک کلاس ملے گی جس کو بہت زیادہ گھٹیا کلاس سمجھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اسلام نے اس چیز کو ریموو کیا ایکویلٹی کا کونسپٹ دیا دوسرا سوشل جسٹس یعنی کہ سماج میں آپ کو انصاف ملتا تھا پاورفول طریقے سے تو یہ دو وہ ویلیوز تھی جو کہ ہائیلی پرویل کرتی گئی قوموں کے اندر جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے نظام کو یا اپنے سسٹم کو کئی ہزار سال تک لے کر چلے وہ آگے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مغل کا لٹریچر تھا مغل آرٹس تھے ان تمام چیزوں نے مغل ایڈوکیشن تھی انہوں نے مغل سسٹم کو کافی حد تک مضبوط کیا اس کے بعد ان کی سسٹم آف کورمنٹ تھا ان کی ایڈمنسٹریشن بہت اچھی تھی اس کے علاوہ ایک اور چیز یہاں پر جو فائٹنگ کا سسٹم تھا وہ پرانا ہو چکا تھا جس وقت مغل یہاں پر آئے ہیں ایز ای نیو وارئر کے طور پر تو وہ ایک نیا جنگ جو کا نظام لے کر آئے تھے جس نے انہیں اور زیادہ پپلر کیا یہاں پر اور یہاں کی علاقوں کو فتح کرنے میں مدد دی اس سسٹم نے یعنی کہ موڈرن وار سسٹم لے کر آئے تھے جیسے کہ پھر بعد میں اسٹ انڈیا کمپنی لے کر آئی تھی اور ان کی چھٹی ہو گئی تھی ہم نے اب دوسری سلائیڈ میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ اورنگ زیب کون تھا اورنگ زیب آخری جس کو مغل باشرہ تصور کیا جاتا ہے یہ شخص تین نومبر سولہ سو اٹھارہ کو دہود میں پیدا ہوا تھا یہ شاہ جہان کا ینگست پیٹا تھا اور یہ کمانڈ کر چکا تھا ٹروپس کی ازبیک اور پرشن کی اگینس سکسٹین فورٹی سکس سے سیون تک پھر یہ دکن کا بھی وائس رائے رہ چکا ہے سولہ سو چھتیس سے چھوالیس تک سکسٹین ففٹی فور سے ففٹین اے ففٹی ایٹ تک بھی یہ دکن کا وائس رائے رہ چکا ہے اس کی جو امپورٹن چیزیں تھی وہ کیا ہیں ایک تو یہ شخص مہنتی تھا انڈسٹریس تھا سیلف دسپلن تھا ریلیجیس آدمی تھا اس نے اسلامی کلنڈر کو لانچ کیا اسلامی لاؤز کو یعنی کہ اسلامی شریعہ کا جو نظام ہے اس کو انٹیوز کروایا دوبارہ پھر فتوہ عالم گریے کتاب لکھی گئی تھی اس کو اس نے لکھوایا اپنے انڈر کر کے اس کے علاوہ اور کیا کچھ نیا یہ لے کر آیا تھا ایک اور چیز تھی جو کہ جس کو ہم جزیہ سسٹم کہتے ہیں سکسٹین سیونٹی نائن میں اس نے دوبارہ ری امپوس کر دیا گیا تھا نون مسلم پر اس نے کیا تھا اچھا اب تیسری سلائیڈ میں ہمارے پر یہ ہے کہ یہ شہنشاہ بنا کیسے تھا بھائی تو یہ شہنشاہ بنا تھا اپنے باپ کے بیمار ہونے پہ تو شاہ جہان جو بادشاہ تھا اس وقت کا ایمپرر تھا وہ سکسٹین فیفٹی سیون میں بیمار ہو گیا تھا تو اس کے چار بیٹے تھے مراد، شاہ جہان، دارہ، شاہ شجا، دارہ اور انگزیب یہ دونوں نا اہل تھے یہ تو سائٹ پر ہو گئے تھے اس کے علاوہ یہ دو کمپیٹنٹ آدمی تھے ان دونوں کے درمیان ایک فائٹ ہوئی تھی اٹھائیس مئی سولہ سوٹھاون میں سمو گڑ جگہ کے نام جو کہ آگرہ کے قریب ہے وہاں پر ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں دارہ کو شکر سیور اور انگزیب سکسٹین فیفٹی ایٹ میں بادشاہ بن گیا تھا ایمپرر بن گیا تھا لیکن اگلے ہی سال سکسٹین فیفٹی ایٹ میں ہی اس کا والد ریکاور ہو گیا تھا وہ دوبارہ شہنشاہ بننا چاہتا تھا لیکن دیر بہت ہو چکی تھی اس نے پھر اس کو آگرہ فورٹ کے اندر قید کر دیا تھا جو کہ سکسٹین سکسٹی سکس میں یعنی کہ سولہ سو چھاسٹ میں یہ شخص وہیں پر قید رہا اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا تھا اس شخص کا اچھا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مغل دور حکومت میں اور انگزیب جس وقت ایڈمنسٹریشن کر رہا تھا اس نے ایسی کیا غلطیاں کی یا اس نے کون کون سیاسے کام کیے جس سے اس کی سلطنت ویک ہونا شروع ہو گئی تھی سب سے پہلی چیز یہ لگتار فائٹنگ کانٹینیس لمبی لڑائیاں لڑ رہی تھی یہ صرف اور صرف اگر آپ دیکھیں تو مرہٹاس کے خلاف پچیس سال لڑتا رہا ہے یعنی کہ لانگ فائٹنگ وارز اس کی وجہ سے سلطنت کمزور ہوئی دوسرا جب آپ اتنی اتنی لمبی جنگیں لڑیں گے تو ظاہر اسی بات اس کے اوپر کوسٹ زیادہ آئے گی وہ آپ کو نقصان دیں گے یعنی کہ کوسٹلی وارز لڑ رہا تھا یہ اس کے علاوہ ہیوی ٹیکسس اس نے اپنے لوگوں پر امپوس کر دی ظاہر اسی بات ہے کہ جب آپ لمبی جنگیں لڑیں گے آپ کے فنڈ چاہیے ہوگا تو فنڈ آپ نے عوام سے لینا ہے تو آپ ان کے اوپر ٹیکسس بڑھائیں گے تو یہ بھی ایک ایشو اس کے لیے کھڑا ہو گیا تھا اور دوسری بات یہ یہ جنگوں میں بہت سیادہ انوال تھا اور اپنے کیپیٹل یعنی کہ مرکز سے دور رہا جس کی وجہ سے اس کی سینٹر اف گورنمنٹ کے اوپر گریپ کمزور ہو گئی تھی اس کے ساتھ سیول سرویس خراب ہوئی اور ان کے اندر کرپشن بڑھ گئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اوورال مغل امپائر کا اس کی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے سترہ سو سات کے اندر اس کے بعد اس کی سلطنت کیسے وی کوئی یہ ہم نے دیکھنا ہے تو سب سے بڑا فیکٹر تھا ریبیلین کا ریبیلین میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں شاید سب سے پہلی یہ چیز تھی کہ لوکل جو لیڈرز تھے انہوں نے مغل اتھارٹی کو چیلنج کر دیا لوکل لیڈرز سے مراد یہاں پر میری زیمدار قسم کے لینلورڈ تھے ان کے پاس دولت کافی زیادہ ہوتی تھی اور وہ ان کو ٹیکس دیتے تھے لیکن انہوں نے جب ان کی دیکھی کہ صورتحال خراب ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنی پرائیویٹ آرمی ڈیویلپ کرنے شروع کر دی اور اورنگ زیب کی وفات کے بعد انہوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا یہ ایک ان کے لئے ایشو بنا تھا دوسرا لویل پرنسلز پرنسلز نے بھی بغاوت شروع کر دی تھی جو ان کے بادشاہ تھے جو کہ مختلف جگہ پر ان کے نیچے علاقوں کو کنٹرول کرتے تھے اور ایک اچھا سٹیٹس اور ایڈمنسٹیشن انجوائے کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ سینٹر کمزور ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے بھی ریبیلین کا آغاز کر دیا تھا اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ پروونسلز کا انڈیپینڈنٹ پروونسلز کا کام کیسے شروع ہوا انڈیپینڈنٹ پروونسلز سے مراد ہے علاقے کے نواب گورنر ٹائپ لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے ازاد صوبہ بنا لیے تھے جس سے مغل آثورٹی کمزور ہو گئی تھی میں آپ کو اس کی کچھ ایگزامپل دیتا ہوں وہ ایگزامپل یہ ہے کہ ستارہ سو بیس کے اندر بینگول ایک ازاد صوبہ بن گیا ستارہ سو چوبیس میں دککن بن گیا پھر ستارہ سو اٹالیس میں سیور وار چھڑ گئی تھی اس کے بعد کافی سارے پرونسیز ازاد بنے جس میں سین گجرات عود ہے تو انہوں نے جب اپنے ازاد پرونسیز بنا لیے مزاری سے باتا گورنمنٹ کے ریٹ چیلنج ہونے شروع ہو گئی تھی اس کے بعد مرٹھا کا فیکٹر تھا مرٹھا نے ان کو بہت زیادہ پریشان کیا ہوا تھا ستارہ سو اٹھتیس کے اندر مرٹھا جو قوم ہے یہ آگرہ کے باہر تک پہنچ گئی تھی اور دلی گیٹ تک پہنچ گئی تھی اور انہوں نے ان کو بہت زیادہ پرابلم میں ڈالے رکھا مغل امپائر کو اس سے بھی کافی سارا علاقہ ان کے ہاتھ سے چلے گیا تھا مرٹھا مرٹھا اسٹرن مدیہ پردیش اور ساؤتھ اسٹرن راجستان ان کے ہاتھ سے چلے گیا تھا اور ویسٹ سنٹر انڈیا ان کے ہاتھ سے چلے گیا تھا اس کے علاوہ پاور سٹرگل ہمارا نیکسٹ فیکٹر ہے بلکہ اس سے پہلے ایک اور تھوڑی سی ایک تو انفرمیشن اور میں اڈ کر دوں سترہ سو ساٹھ کے اندر انہوں نے دلی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا پھر اس کو سترہ سو اکسٹھ میں دلی کو احمد شاہ دورانی نے واپس لیا تھا اس کے بعد پاور سٹرگل شروع ہو گئی تھی مغل پرنسیس کے درمیان اور انگزیب کی وفات کے بعد آپ دیکھیں کہ جیلیسی جیسے ایسی گریو ہوتی گئی تو اس کے سترہ بیٹے تھے جس میں سنز گرینڈ سنز گریٹ گرینڈ سنز تھے انہوں نے دولت اور پاور کو آپس میں ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش کی اور اس دوران آپ دیکھیں کہ کیپیبل سولجیر مرے پرنسیس مرے نوبلز مر گئے تو اس وجہ سے ان کی ریاست کبزور ہونا شروع ہو گئی تھی اس کے بعد انویجن ہے انویجن میں دو چیزیں آتی ہیں ایک انویجن ہے پرشیہ سے ایک ہے افغانستان سے میں پرشیہ کی انویجن آپ سے دیکھتے ہیں شیئر کرتا ہوں سیونٹین تھارٹی نائن میں پرشیہ سے نادر شاہ آئے ہندو کو اس کو قرآس کرتے ہوئے اور انہوں نے ہو ہیڈ کیپچر غزنوی انڈ کابول جو کہ پہلے ہی کر چکے تھے ان کے کٹرول میں تھا اب وہ مغل کی ویکنس کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے وہ دو لاکھ ستر ہزار آرمی لے کے آئے اور جس میں انہوں نے ریور انڈس کو اٹک والی سائیڈ پر کروس کی اور لہور پر اٹیک کیا بہت کم لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو سکے تھے اس نے اس علاقے کو کیپچر کر لیا لہور کو پھر اگلے سال یہ دلی کی طرف بڑا تھا جہاں پر اس نے محمد شاہ کو شکست تھی جس کے پاس دو لاکھ آرمی تھی اور پانچ ہزار کینن تھے لیکن وہ موڈرنائز نہیں تھے اس نے نادر شاہ نے ان کو شکست دی اور اس نے دلی پر اپنا قبضہ کر لیا تھا پھر اس سے اگلے سال ستارہ سو چالیس کے اندر نادر شاہ نے واپس جاتے ہوئے سندھ کو لوٹا اور ڈیرہ اسماعیل خان کو اس نے لوٹا اس کے علاوہ پھر اس نے جو ویلتھ یہاں سے کٹھی کر کے لے گیا تھا یہ تقریبا سیون ہنڈرڈ ملین دلی سے اور یہ سندھ کے علاقے سے ایک کروڑ روپے لے گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے وہاں جا کر اعلان کر دیا کہ تین سال تک کسی شخص کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ پھر افغانستان سے جو انویجن ہو رہی تھی اب افغانستان سے جو انویجن ہوئی تھی وہ اس کو روکنے کے لیے مراتھا کے فیکٹر کو روکنے کے لیے احمد شاہ دورانی احمد شاہ اپتالی جس کو کہتے ہیں وہ آگے بڑھا تو اس نے مراتھاس کی پاور کو کچل دیا جس کی وجہ سے مغل کو ایک تو فائدہ تو وقتی طور پر مل گیا تھا لیکن اس کے دوران کافی سارا لاؤس بھی ہوا تھا اس کے علاوہ یورپ کی کنکیسٹ شروع ہو گئی تھے جس میں ایسٹ انڈیا کمپنیاں پرتگیز تھی ڈچ تھے فرنچ تھے ان کی بھی جدو جہد نے بہت زیادہ سٹیٹ کو کمزور کیا کچھ علاقے پرتگیز لے چکے تھے پہلے پھر اس کے بعد ڈچ پھر فرنچ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کا کنٹرول پڑتا گیا اس کے بعد نیول فلیٹ اف ایسٹ انڈیا کمپنی دنیا میں ایک بڑا مشہور جملہ کہتے ہیں کسی ملک کی پاور دیکھ نہیں ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس کتنا سمندر زیادہ ہے تو نیول کے یہ جو بیری بیڑے سمندروں میں منڈلا رہے تھے جگہ جگہ نیوی کی کنٹرول میں لیے ہوئے تھے سمندر کے علاقے مغل اس سے باخبر تھے باخبر مغل اس سے خبردار سوری نہیں خبر نہیں رکھتے تھے مغل اس سے ان کو اتنی اویرنیس نہیں تھی جس کی وجہ سے اسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پاؤں مسید جمع لیے پھر اس کے بعد دلی میں پرابلمز کیا تھی ایک تو ان کی لیڈرشپ ان کے پاس کوئی نہیں تھی لیڈرشپ ایسے تھی کہ نہیں تھی کہ اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے جو بیٹے آئے ہیں ستارہ سو بارہ سے ستارہ سو انیس کے درمیان درمیان کوئی پانچ لوگ آئے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ وہ فیلور آف لیڈرشپ تھی کسی کوئی تنا کیپیبل ہی نہیں تھا کہ اس کو چلا سکتا اس سسٹم کو چلا سکتا جس میں بہادر شاہ جو ہے بہادر شاہ ون ستارہ سو بارہ میں آئے تھا پھر محمد شاہ ستارہ سو انیس میں آئے تھا اس کے درمیان میں آپ کو بتایا کہ پانچ ایمپرر آئے تھے اور جہاندار شاہ جس کو فریولس اینڈ ڈرنکن فول کہا جاتا ہے پھر این ایمپر شاہ جہان ٹو آیا وہ بھی کوئی فیزیکل کریکٹ آدمی نہیں تھا کوئی اس کی منٹل ایبیلٹی کوئی اتنی زبردست نہیں تھی پھر یہ یشیوں میں پڑ گئے اس نے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور اس کے علاوہ پھر جب جیسے ایسے ریاست کمزور ہوتی گئی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو ٹیکس نہیں کولیکٹ ہو رہا تھا ریبنی نہیں کولیکٹ ہو رہا تھا فنڈ کی شارٹج ہو گئی تھی اور ظاہری سی بات ہے جب فنڈ نہیں ہوگا تو ملیٹری کیسے گریو ہوگی اچھا میں آپ کو جہاں پر ایک پاکستان کی ساپل دیتا ہوں پاکستان اس وقت کرزے میں گھرا ہوا ہے ہماری ہر ڈیموکریٹک گورننٹ ہمیں اس میں قید کرتی آئی ہے اور ویسٹن کا جنڈا ہے کو مینج نہیں کر سکتے جب ملیٹری کو مینج نہیں آپ کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوورینٹی خطرے میں پڑ گئی ہے عالمی طاقتوں کا اس وقت اجنڈا ہی پاکستان کے خلاف یہی ہے میں آپ کو یہاں پر ایک انفرمیشن دوں یہ جو پلواما والی ایک اٹیک والی گیم چل رہی ہے یہ کچھ پاورز ہیں دنیا میں وہ پاکستان کی جو اسلامی کا ایڈیولوجی ہے اس کے سر پر ہیں کہ کسی طریقہ سے اس کو ختم کیا جائے جو پاکستان ایزا اسلام کو نظام کے طور پر بات کرتا ہے اس کا ختم کیا جائے اس کے لئے ان کو ملیٹری رستے میں رکافٹ بڑھ رہی ہے ہمارے پولٹیکل لیڈر میں بہت سارے یہاں پر غطار لوگ ہیں جو کس سامنے نہیں آتے چپکے سے پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچا رہے ہیں تو ان کے لئے ایک ملیٹری بہت زیادہ پرابلم ہے یہ بھی یہ بھی ممکن ہے کہ وہ وہاں پر انڈین گورنمنٹ کو بھی کہتے ہوں کہ آپ یہاں پر حالات خراب کر کے رکھیں جبکہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت سے لیکن وار کے لئے انہوں نے پورے پلاننگ کی ہوئی ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لئے جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ایف ای ٹی ایف میں انٹرنیشنل پاورز نے انڈیا کو پریزیڈنٹ کو لا رہے ہیں اس کے اوپر تو پاکستان کو ایک ایز ای ٹی ریسٹ سٹیٹ جو کہ انڈیا کی بڑی پرانی ڈاکٹرائن ہے ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں یہ اس کے بعد جیسے مغلف ایم پاور ڈیکلائن ہو گئی تو ہمیں اس کا کیا نقصان ہوا تھا تو ہمارے جو میں نے جو ہمارے مقامی راجہ تھے وہ ہندو مطلب کنٹرول لے لیے ہندووں نے ہمیں اسلام مسلمانوں سے ختم ہو گئی پاور پھر جو مسلمان تھے ریل ہم جو مائنورٹی میں تو تھے وہاں پر لیکن ہم ریل مائنورٹی بن گئے جو کہ ہم رولر کے حساب سے تھے لیکن پھر ہم مائنورٹی میں آ گئے تھے ہندووں نے سینئر پوسٹ کو کنٹرول کر لیا تھا اس کے علاوہ جو مسلم ویلیوز کا ڈیکلائن ہوا تھا وہ گیپ ہندو اور بریٹش نے فیل کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی قومیں دنیا میں سامنے آتی ہیں پاور کے حساب سے وہ کچھ ویلیوز لے کے آتی ہیں ہم سوشل جسٹس کی ویلیو تھی ایکوالیٹی کے لیے کیا رہے تھے جب ہم نے اس کو سائیڈ پر کیا جہانگیر کا زمانہ بڑا مشہور ہے انصاف کے لیے تو جب ہم نے ان کو سائیڈ پر کیا تو گیپ بن گیا اس گیپ کو ہندو نے فیل کیا اور بریٹش نے فیل کیا اس وجہ سے وہ آگیا پڑھائے دونوں سو لیکچر ختم ہو گیا لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ اللہ